اوہ خالق نے بنایا ہے آجات رجی وارا خالق نے بنایا ہے آجات رجی وارا فوجیوں کے قیمیں اکھڑ گئے اور افرات افریق عالم فوج میں مل گیا ایسے عالم میں اور انگزیب فوج کے دورے کے لیے نکلے کیا دیکھتے ہیں کہ قیمیں اکھڑے ہوئے ہیں لوگ افرات افریق عالم میں پھر رہے ہیں ایسی باد و بارہ اور بارش کی توفانی رات میں بھی شہینشاہ اور انگزیب عالمگیر نے دیکھا اے قیمہ استادہ ہے کھڑا ہوا ہے اور دو بزرگ ہیں کہ خران پاک کی تلاوت میں مصروف ہیں اور زمانے بھر کی آندھیاں ان کے چراغ کو بجھا نہیں سک رہی ہیں وہ چراغ جلتا رہا خران پاک کی تلاوت ہو رہی تھی اور انگزیب بڑے تاجب میں آگئے کہا کہ اس وقت کون سے ایسے بزرگ ہیں کون سے ایسے اختاب ہیں کہ جن کا چراغ روشن ہیں آپ گئے اور جا کر خیمے کے خریب جا کر دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ اس خیمے میں حضرت سیہ شاہ یوسف الدین چشتی کلیمی حضرت شریف الدین چشتی کلیمی تشریف فرما ہیں اور خران پاک کی تلاوت کر رہے ہیں دیکھ کر جو ہے آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے شہینشاہ کیسے آنا ہوا اور انگزیب نے ارض کیا کہ حضور آپ جیسے اختاب زمانہ میری فوج میں ہوں اور مجھے کامیابی نہ ملے اور میں جو ہے کامیاب و کامراں نہ ہوں آپ نے ارشاد فرمایا جب فریقہ ان مسلمان ہیں تو ہمارا سکوت کرنا ہی بہتر ہے لیکن اور انگزیب زد پر بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ میری فوج میں ہیں اور آپ میرے رسالے میں ہیں لہٰذا آپ کی تائید و نصرت مجھے حاصل ہونی چاہیے اور خلافتہ ہونا چاہیے جب اور انگزیب آلمگیر نے اپنا معروضہ رکھا حضرت یوسف الدین چشتی کلیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ٹھکری لے کر آؤ اور انگزیب آلمگیر اس توفانی رات میں ٹھکری گھونڈتے ہوئے نکلے اور ٹھکری لاکر آپ کی خدمت میں بیش کیا سرکاری یوسف فین کریمین نے اس ٹھکری پر چنلکیریں ڈالیں اور کہا کہ خلے کے پاس لنگرہوس کے مقام پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بظاہر ایک موچی کی شکل میں ہیں جن کے پاس سامان رکھا ہوا ہے اور وہ چپل اور جوتے سیتے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں لجا کر یہ ٹھکری دے دینا اگر وہ وہاں سے اڑ جائیں تو انشاءاللہ خلافتہ ہو جائے گا اسی بعدوبارہ کی رات میں شہیشاہ اور انگزیب آلمگیر سرکاری یوسف فین کریمین کے حکم پر نکل پڑے اور بڑی کوشش کے ساتھ آپ جو ہے اس لنگرہوس کے علاقے میں پہنچے تو واقعی دیکھا کہ لنگرہوس کے کنارے پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انگزیب آلمگیر نے وہ ٹھکری کو پیش کیا وہ بزرگ نے جب ٹھکری کو دیکھا تو فوراں اپنے سامان کو اٹھا لیا اور کہا جا کر انہیں کہہ دینا کہ میں یہاں سے اٹھ گیا ہوں تیس سال سے یہاں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے معمور کیا گیا تھا خلے کی حفاظت کے لئے جب یہ مصدہ اور انگزیب آلمگیر آپ کی خدمت میں سناتے ہیں حضرت سرکار یوسف این کریم این نے کہا کہ شہین شاہ مبارک ہو خلافتہ ہو گیا یہ ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سرکار یوسف این کریم این کا فرمانہ تھا حدیث خلصی میں جیسے آتا ہے میرے آقاں نے فرمایا کہ زبان ان کی ہوتی ہے بولنا اللہ کا ہوتا ہے جب آپ نے بشارت دے دی کہ خلافتہ ہو جائے گا تو بظاہر کوئی ازباب نہ تھے خلافتہ ہونے کے بظاہر کوئی ایسے وسائل نہ تھے کہ خلافتہ ہو کئی مہنوں سے فوجیں پڑی ہوئی تھی لیکن آپ کا کہنا کامیاب ہوا اور آپ کے کہنے پر جب اورنگزیب عالمگیر نے صبح میں حملہ کیا تو اللہ نے اورنگزیب عالمگیر کو فتح اطا فرمائی پوری فوج میں شہرت مجھ گئی کہ اورنگزیب کی فوج میں دو بزرگ آئے ہوئے ہیں جن کی دعا اور تعایف سے خلافتہ گولکنڈا کو اللہ نے فتح اطا فرمائی اورنگزیب کے لئے الغرد آپ کی شہرت ہوئی تو آپ فوج سے نکل گئے اور نیک نام خان کی پلی جو اس کا علاقہ تھا جاگیر کا وہاں آ کر آپ نے سکونت اختیار کی اور باقی زندگی مخلوقِ خدا کی خدمت میں جو ہے گزار دیا آپ نے یہاں تک کہ درد کے غم کے مارے لوگ ہر رخت آپ کی خدمت میں آیا کرتے اور آپ کی توجہ سے اور آپ کی روحانی اثر سے اللہ نے شفایاب اطای جاتا اور وہ شفایاب ہو کر آپ کے در دولت سے لڑتے یہاں تک کہ مخلوقِ خدا کا جو ہے اتنا ازدہام رہتا کہ کسی کہنے والے نے سچ کہا وارثِ حضرت قلیم اللہ مرجعِ خاص و عام خلق اللہ وہ آستانہ ہیں کہ اللہ نے جسے مرجعِ خلائق بنایا ہے حیدر آباد کی سرزمین اولیاء اللہ کا مسکن رہی حیدر آباد کے چاروں طرف اولیاء اللہ کے آستانے و مزارات ہیں ایک طرف حسین شاہ علی رحمت اللہ علی تشریف فرما ہے تو دوسری طرف حضرت بابا شرف الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علی تشریف فرما ہے اور خلقِ حیدر آباد میں حیدر آباد کے مرکز میں سرکار یوسفہین کی ذات جلوہ گر ہے کہ جن کے روحانی فیضان سے صرف اہلِ دکن ہی نہیں اہلِ عالم میں صفید ہو رہے ہیں اور اپنے دامنِ امید کو گلے مخصوص سے پھر کر دے وہاں سے جاتے ہیں مخصوص سے پھر کر دے